ہیلو ویئرز اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں نان ہتائی بسکیٹ بلکل پیکٹی جیسے میں بناوں گی اور بہت ہی کم چیزوں میں بہت ہی ٹیسٹی موں میں گل جانے والے بلکل تو جلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہاف کپ دیسی گی لے لیا ہے دیسی گی میں یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو گی آپ یوز کر رہے ہیں وہ ملٹ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا جمع ہوا ہونا چاہیے ملٹیٹ ہوگا تو وہ ہماری کوکیز جو ہیں نان ہتائی اچھی نہیں بنے گی اگر ملٹ ہوا ہے تو آپ اسے فریج میں رکھ دیں وہ تھوڑا سا جم جائے گا جب تو بائر رکھیں جب روم ٹمپریچر پر آئے گا تب آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں اسے میں اچھی طرح سے بیٹ کر رہی ہوں تقریباً دو تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کروں گی میں سے تو یہ دیکھیں گی یہاں پر بہت ہی اچھی طرح سے کریمی سا لائٹ سا ہو گیا اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی وان پینچ یعنی کہ ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا وان ٹی سپون بنیلا ایسنس اور اس میں جائے گی ہاف کپ شگر پاوڈر شگر یعنی کہ پیسی ہوئی چینی اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے بھی ہم بیٹ کریں گے تقریباً دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں شگر ایڈ کرنے کے بعد اسے میں نے دو منٹ کے لیے بیٹھی ہے اور یہ بھی بہت ہی اچھا سا کریمی ہو گیا اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا سا میدہ یہاں پر میدہ میں نے ایک کپ لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے اور یہاں پر آپ نے ایک بات کا دیان رکھنا ہے کہ اسے ہم نے بہت زیادہ ہارڈ سی جیسے ڈو ہوتی ہے ویسے نہیں بنانا بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے تیار کریں گے اس طرح سے سپون سے پہلے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا میدہ ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے کوئی پانی کوئی دودھ کا استعمال نہیں کیا بس یہ گھی کے ساتھ ہی ہم بہت ہی اچھی سی سافٹ سی ڈو اس کی تیار کریں گے تو یہ دیکھیں ڈو ہماری تیار ہے اسی طرح سے آپ نے بھی ڈو تیار کرنی ہے اور اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تھوڑی سی ڈو لے لی ہے جتنا ایک لیمن ہوتا ہے اتنی ڈو لینی ہے آپ نے اور اس طرح اس کا ایک چھوٹا سا بال بنا لیں گے ہاتھوں میں رکھ کے اس طرح سے میڈ میں اور اسے گھمانا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا بال بن جائے گا اور اسے اوپر سے تھوڑا سا ہلکا سا پریس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے بیدام پیستہ میں پیستہ لگا رہی ہوں اس کے میٹ میں یہ دیکھیں اس طرح سے اسی طرح سے ہماری ساری نان ہتائی ریڈی ہوں گی تو یہ دیکھیں ساری نان ہتائی میں نے تیار کر لی ہیں اور ٹری میں رکھنے سے پہلے میں نے ٹری کو گریس کر لیا تھا آئل سے آئل سے کر لیں گی سے کر لیں بٹر سے کر لیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے اسے کر سکتے ہیں آپ اور اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف اور انہیں بیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک بڑا سا پتیلہ لیا ہے پتیلے کو میں نے پہلے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کیا تھا پھر اس میں میں نے ایک سٹینڈ رکھ کے اس کے اوپر میں نے یہ ٹری رکھتی ہے اور اب ہم اسے بیک کر لیں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے اور اوپر سے اچھی طرح سے ہم نے اسے کر دینا ہے کور بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں کوکیز بیک ہوئی ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی طرح سے بیک ہو گئی ہیں بہت ہی اچھا سا ان کا کلر آیا ہے اس میں کوئی میں نے کلر ایٹ نہیں کیا اس کے باوجود آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سائز میں بھی ڈبل ہو گئی ہیں اور کلر بھی بہت اچھا آیا ہے تو چلیں ڈی شوٹ کر لیتے ہیں تو جی ویورز یہ دیکھیں ہماری بہت ہی ٹیسٹی نان ہتائی کی ریسپی تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گی اور آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں بلکل موں میں گل جانے والی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر ہوں گی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ